پرتفی کے باہر چاند ایک لوتا ایسا کھولیے پنڈے ہیں جو سب سے زیادہ اتصکتہ کا کینڈر رہا ہے اور جس کے ستح پر انسان نے قدم رکھے ہیں چاند کا پتہ کیسے چلا چاند کی اتبتی کیسے ہوئی اور بھی نہ جانے کتنی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم جاننے کے لیے اتصک رہتے ہیں تو چلیں آج کے اس ویڈیو میں ہم چاند سے جڑے کچھ اہم رہیسیوں کے بارے میں جانیں گے چاند کا پتہ کیسے چلا چار سو سال پہلے ایک مہان ویڈیانک گیلیلیو گیلیلی نے ٹیلیسکوپ بنایا جس میں پہلی بار چاند کو دیکھا گیا انہوں نے بتایا کہ دھرتی اور چاند کی زمین بہت حد تک ایک جیسی ہے چاند پر بھی پہاڑ گھاٹی اور زمین ہے چاند کی اتبتی ساٹھ کے دسک میں سب سے بڑا سوال تھا کہ چندرمہ دھرتی کے ساتھ جنمہ یا اس کے بعد انہیں سوانہتر میں ناسا کے اپولو مشن کے دوران انترکش یاتری چاند سے چٹان کے ٹکڑے دھرتی پر لانے میں سفل ہوئے جس کے شوز سے پتا چلا کہ لگپک چار سو پچاس کروڑ ورس پہلے تھیا نام کا اُلکا پِنڈ اور پرتفی گرہ کے بیچ ٹکر سے اتنی گرمی پیدا ہوئی کہ پتھر پگھل گئے اور بھاری ماترہ میں گرم گیس اور ملوہ نکلا ملوہ اور گیس انترکش میں پرتفی کی چاروں طرف گھومنے لگے چاند بنا تب اس کی ستہ پگھلے ہوئے چٹان یعنی میگما سے بنی تھی لاکھوں سالوں میں یہ سوک کر پتھر کی طرح ٹھوس ہو گئے پورا چاند اب چارکول جیسے گری کلر میں دھول اور چٹانوں سے بھرا ہے دھرتی سے چاند دیکھنے پر چمکیلے کے ساتھ ساتھ کچھ کالے حصے دکھتے ہیں چاند پر دکھنے والے کالے گڑھے برمہان میں گومنے والے پندوں کے ٹکرانے سے بنی ہیں یہ اتنے گہرے ہیں کہ ان میں 29,032 فیٹ کا ماؤنٹ ایوریس سما جائے چاند پر جیون کی کھوچ 1972 میں ناسا نے اپولو مشن کے دوران چاند پر لیس نام کا ایکوپمنٹ بھیجا تھا چاند سے لگبک 382 کلو میٹی اور پتھر ایکسپیرمنٹ کے لیے دھرتی پر لائے جا چکے ہیں جس سے پتا چلا کہ چاند پر ہیلیم، آرگن، یون، امونیا، میتھین اور کاربن ڈائیکسائیڈ گیسوں کی پتلی پر اتموجود ہے جسے وائیو منڈل نہیں کہا جا سکتا اس کی وجہ ہے چندرمہ کا بہت ہلکا گروتوہ کرشن جو پرتھوی کے مقابلے ایک بٹا چھہوہ حصہ ہے چاند پر گیس کی ماترہ اتنی کم ہے کہ دھرتی کی طرح وہاں گیس کے کڑ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے چاند پر سورس سے آنے والی گرمی اور ریڈیشن سے بچاؤ کے لیے پرتھوی ایسا وائیو منڈل نہیں ہے جس کے کارن دن میں تاپمان 130 ڈگری سیلسیس سے زیادہ اور رات میں 200 ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے پرتھوی کے لیے چاند کا مہت چاند دھرتی پر اکیلا پراکرتک اپگرہ ہے اگر چاند نہ ہوتا تو دھرتی اپنی جگہ پر نہیں ٹکے ہوتی چاند گروتوہ اگر شڑکی وجہ سے ہی دھرتی اپنے اکش پر 23.5 ڈگری جھوکی رہتی ہے اور اگر پرتھوی جھوکی نہ ہوتی تو موسم نہیں بدلتے اور سبھی جگہ دن رات ایک پرابار ہوتے چاند کا پرتھوی سے دور جانا نہ سکے اپولو 11 جس میں نیل آرمی سٹرونگ شامل تھے انہوں نے چاند پر شیشے جیسے ریفلیکٹی پینلز لگائے ریفلیکٹی پینلز پر لیزر بیم ڈالی گئی پینلز پر بیم کے ڈگرا کر لوٹنے کے سمیہ کی گرنا سے پتا چلا کہ ہر سال چاند دھرتی سے 3.8 سنٹی میٹر دور کھسک رہا ہے چاند اور انسانی سببتہ انسانی سببتہ سرواس سے ہی چاند پر نرور تھے چاند سے مہینے بنائے گئے اور مہینوں سے سمیہ کی گرنا ہوئی بھارتیہ پنچانگ میں چاند کے پرکرمہ کے آدھار پر مہینوں کو دو پکشوں میں باٹا گیا پندرہ دن کا کرشن پکش اور پندرہ دن کا شکل پکش ہندو دھر میں چاند کو دیتا کی عبادی دی گئی ہے رگوید میں سوم نام سے چاندرمہ کا ذکر ملتا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ساتھی ساتھ اپنی ویچار کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تینکیو